ہلو فرنڈ میں او سیوانی مزرہ سواگت ہے آپ سب بھی کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوٹ ڈیزائن بتائیں گے تو دیکھ لیجئے بلاوچ کی لمبائی ساڑھے تیرہ ہے اس کی چوڑھائی دس رکھیں سولڈر کی چوڑھائی ساڑھے پانچ ہے اور مول کی بھی ساڑھے پانچ ہی ہے لو دھائے انچ کی چوڑھائی ساڑھے تو میں گلے کی مارکنگ کر کردی اپنے کورڈنڈ 3 ثانب Melanie doors تagens تین مارک کریں گے اب جو دونوں مارک ہیا تھے دونوں کو برابر کرتے ہیں ایک لائن میں ہوگا کر کریں گے پھر گلے کی لینٹھ لینجے تو برابر میں لائن دیکھے میں نے ڈراؤ کر دھی گلے کی لینٹھ لیں گے گلے کا لینٹھ اپنے کورڈنڈ welche جتنا آپ ڈیپ نک پہندے میں ڈس انچ پہ para macht OFF دس انچ پہ مارک ہو چکا ہے ون انچ کا کورنر سے مارکنگ کریں گے اور راؤنڈ نیک کی مارکنگ کر دیں گے پورا یہ مارکنگ ہو چکی اب ایک انچ کے برابر میں اس کے سائٹ سے پورا مارک کریں گے تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے میں کیسے مارکنگ کر رہی ہوں تیک انچ سے تھوڑا کم ہی لیچے کا پوائنٹ بھر اور اس کے مارک کر کے بلکل برابر میں لائن ڈرو کریں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے تو جو دونوں جگہ سے جیسے مارکنگ کی سیم دونوں جگہ سے کٹنگ کر دیں گے تو میں نے دیکھی پورا اس کی کٹنگ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں پہلے جو ڈیزائن کٹ کی ہے ون انچ کا اس کو سائٹ رکھیں گے اور بلاوز کی ساتھ میں مین فیبرک بلاوز کا لے لیے ہیں اور اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے گلے کی اب دونوں فیبرک کی کٹنگ کرنے بعد دونوں کو پہلے برابر میں بلکل فیلائیے گا اور ایک سیلائی لگا تو اس کی گلے کی پورا پرفیکٹ طریقے سے سٹیچنگ کریں گے اس طرح کپڑے کو بلکل برابر رکھئے دے ہوئے گلے کو سٹیچ کرنا ہے یہ گلہ کمپلیٹ نے سٹیچ ہو چکا ہے اس پہ چھوٹی چھوٹی کٹ لگا لیں گے پورے گلے پہ اس سے جب گلے کو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو ڈیزائن بلکل برابر میں آئے گی تو کٹ لگا لیں اب اس کو پلٹ کر سیدھا کر دیں گے تو میرا گلہ دیکھیں سیدھا ہو چکا ہے اس کی اوپر سے ایک سلائی لگا تو اس کی پورے فینسنگ کی سٹیچنگ کر لیں گے اس سے گلہ بلکل بھر کر دکھنے لگے گا اب بلاوز کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کرنی ہے تو فینسنگ کی سٹیچنگ گلے کی ہوئی چکی ہے تو بلاوز کی آل راؤنڈ سٹیچنگ میں دیکھیں کیسے کریں اس سے کپڑے کو بلکل برابر رکھتے ہو سائیڈ سے پورا سلائی لگا کہ اس کی سٹیچنگ کرنی ہے تو میں نے یہ دیکھ لیجی آل راؤنڈ سٹیچنگ کمپلیٹلی بلاوز کا کر دیا ہے نیچے کے سائیڈ سے اس میں ٹکس کی سٹیچنگ کرنا ہے تو ماپ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے بلکل برابر ماپ لیتے ہو ٹکس کو سٹیچ کیجئے گا تو کلیر آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آرہا ہوگا ایک سائیڈ سے ٹکس کی سٹیچنگ ہو چکے دوسری سائیڈ سے ماپ لیتے ہو ٹکس کو سٹیچ کر دیں گے تو یہ دونوں سائیڈ سے میں نے ٹکس کی سٹیچنگ کر دیئے نیچے کا بورڈر بنانے کے لیے فیبرک لیں گے اس طرح کا اور اس کو برابر رکھتے ہو پہلے بلاوز کی ساتھ میں سٹیچ کر دیں گے تو کلیر آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا میں نیچے کا فیبرک کیسے سٹیچ کر رہی ہوں بلاوز کے ساتھ میں اس طرح کے سسٹیچنگ کر لیجئے گا جو فیبرک سٹیچ کی اس کو برابر میں فیلائیں گے اس پر ایک سلائے لگاتے ہوا اس کی فینسنگ کے سٹیچنگ کر لیں گے اب جی پٹی میں نےそٹیچ کر کے تک یہ اس کو فل کریں گے بلاوز کے ساتھ میں برابر میں پروڑ جوائنٹ کیا گے اور ایک سلائے لگاتے ہوا نیچے کا بورڈر بنا کے پر Dire live سٹیج کر دیں گے تو یہ کمپلیکٹی نیچے کا بارڈر اس طریقے سے بنا لیچے گلے پی ڈیزائن کریں گے بلاوچ کو سائیڈ رکھ کے میں نے یہ کچھ فیبرک سکر میں کٹ کے ان کی لمبائی چھوڑائی جو رکھی میں نے 3 انچز رکھی 3 انچ اس کو پور پارٹ پوسنگ میں فولڈ کرنا ہے آپ کو پھر نیچے کی سائیڈ سے سلائی لگاتے ہوئے ڈیزائنوں کو سٹیج کر دینا چھوڑائی اس کی لمبائی چھوڑائی دھائی انچ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو بعد میں تھوڑا سا سٹیج کر کے چھوٹا کروں گے تو آپ لمبائی چھوڑائی ڈھائی انچ ہی رکھیے گا 2.5 تو ان کو 4 پارٹ کروسنگ ایسے فولڈ کرتے ہو جتنی ڈیزائنیں سب کو ایسے سٹیج کرتے ہوئے بنا لیں گے اب ان کی ثریڈ کو کٹنگ کر کے سب کو الگ الگ کر دیں گے تو میں نے دیکھئے ڈیزائن پورا بنا کے سائیڈ رکھ دیا ہے یہ پٹی لیے اس پٹی کی چھوڑائی میں نے رکھی ہے 1.7 انچ رکھا ہے اس کو دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا پہلے آپ کو فولڈ کرنا بیچ میں بلکل برابر میں فولڈ کرتے ہیں سائیڈ سے سلائی لگاتے ہیں ڈیزائن کو پورا اینڈ تک اسی طریقے سے فولڈنگ کرتے ہوئے پورا اس کو سٹیج کر لینا ہے آپ کو تو کلیر آپ کو یہ ویڈیو میں سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیسے بنا یہ پٹی ایک سائیڈ سے پوری سٹیجنگ اس کی کر دیا دوسرے سائیڈ سے بھی اس پہ سیم ایسی سلائی لگا دیں گے دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ سے سلائی لگاتے ہیں ڈیزائن کو کمپلیٹلی بنا دیا ہے پٹی کو ہوں اب اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کٹنگ کریں گے تو میں اس کو 2.2 انچ لیجیے گا دو لائن ایکسٹرے لیجیے گا اور پھر اتنا لیتے ہو اس کی پوری فولڈنگ کر دیجیے گا تو میں نے پورا فولڈ کر دیا اس کو کٹنگ کر کے سب کو الگ الگ پارٹ میں کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس کیوں میں نے کیسے کٹنگ کیا دونوں سائیڈ سے اس کو سائیڈ رکھیں گے اور یہ ڈیزائن کرنے کے لیے نیوز پیپر یوز کریں گے تو نیوز پیپر لے لیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھیں بلاوس کو بھی اس پر ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیئے ہیں اب جس طریقے سے گلہ ہے اسی طریقے سے پورا نیوز پیپر کیوں پر پہلے ایک مارک کر دیں گے اس سے گلے کی ہمیں اس سے پتہ چل گئی ہے اب ایک انچ اندر کے سائیڈ مارکنگ کریں گے جو مارکنگ کیوں وہاں سے مارک سے لیتے ہیں اندر کے سائیڈ مارک کر دینا ہے آپ کو اور ایک انچ باہر کے سائیڈ سے مارک کر دینا ہے اب دونوں مارکنگ کو برابر لائن میں ڈراؤ کر دیں گے اور یہی جو دونوں لائن کی ہیں اسی لائن کو کٹنگ کر دیں گے اچھے سے کٹ کر لی چیئے گا دونوں جگہ سے تھی دیکھیں میں نے کٹنگ اس کی کر دیں گے نیوز پیپر کی اب اس کی اوپر میں ڈیزائن کو اٹیج کروں گی تھی جو پٹیا لیتھی ان کو برابر رکھتے اس پہ اٹیج کرنے آپ کو تو کلیر ویڈیو میں دیکھیں بیچ میں تھوڑی تھوڑی گیاپنگ رکھتے جانا پھر ڈیزائنوں کو اٹیج کرنے جانا اس کی اوپر پٹیوں کو یہ دیکھیں میں نے پورا کمپلیٹی ایک سائٹ سے آپ کو اٹیج کر کے دیکھا دی اس طریقے اس کے دوسرے سائٹ سے بھی سلائی لگا کے پٹیوں کو برابر میں اٹیج کر دیں گے تو میں نے دیکھیں دونوں سائٹ سے ان ڈیزائنوں کو اچھے سے اٹیج کر دیں گے اس پیپ پر بھی اس کو سائٹ رکھیں گے اور ایک پٹی لیے سٹیچ پر ایک روس میں کٹنگ کیا اس کو ڈیول پولڈ کرنا ہے پھر دونوں پارٹ کو ایک ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہو پورا سلائی لگا دینا ہے اب جو میں نے یہ پٹی بنایا اس سے پائپنگ کریں گے تو پہلے ڈیزائن لیں گے ڈیزائن کی گلے بھی پٹی کو بلکل برابر رکھتے پہلے اٹیج کر دینا آپ کو تو یہ میں اٹیج کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں کیسے میں اٹیج کریں ایسے کر دیجئے گا اب جو پٹی میں نے اٹیج کی اس کو راؤنڈ ہی کرتے بلکل پتلی سی پائپنگ بنانی ہے اور پھر سلائی لگاتے پائپنگ کو اچھے سے پورا سٹیچ کر دینا ڈیزائن کے ساتھ میں دیکھ لیجے میں نے کمپلیٹلی آپ کو یہ پائپنگ اچھے سے کرتے ہو دکھا دی رہی ہوں گلے پہ اب اس کے دوسری سائٹ کا ڈیزائن بنائیں گے جو میں نے ڈیزائن بنائی ہوئے اس کو لے لیں گے اور اس پہ دیکھیں میں کیسے ڈیزائن کر رہی ہوں اسی طریقے سے پورا پیس پہ ڈیزائن کیجئے اس میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو ان ڈیزائنوں کو لیتے جانا ہے اور اس کے دوسری سائٹ سے بلکل برابر میں اٹیج کرنا ہے تو کلیر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا دیکھ لیجئے میں نے پورا ڈیزائن کو اچھے سے ٹیچ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں بلاؤز کو سٹچ کریں گے تو بلاؤز لے لیا بلکل برابر بلاؤز کو رکھ دیجئے گا اور سلائی لگاتے ہیں ڈیزائن اور بلاؤز کو ایک ساتھ میں سٹچ کر دیں گے تو میں نے اچھے سے سٹچ کر دی ہے جو نیوز پیپر اس میں ڈیزائن بنانے کے لیے اس کو پورا ریموف کرنا ہے تو پہلے اس کی ڈیگریشن کرنے کے لیے لازز لیا ہے لازز کو بلکل کورنر سے گ لے پوراší ش actress کر دیں گے نے اس ٹیچ میں لیا پورا است کر دیں گے بہت ہی چھوٹو جو ان کے ساتھ میں بلکل کمپلیٹ ہے 20 سے 100 بٹل لگا دیں گے а آپ چھوٹی چھوٹی جو ڈیزائن عمروال ڈیزائن Argent百��� الازش کو موٹی بھی لگا سکتے ہیں تو میری کمپلیٹلی ای ڈیزائن دیکھیں بن کرتے آرے بہت زیادہ بیٹیفل لگ رہی بہت سیمپل سی ڈیزائن تھی ای ڈیزائن اچھی لگی ہو آپ کو تو پلیس ویڈیو کو لائک سیار کامنٹ کیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن ساتھ جو ایسا بیٹیفل سیمپل ہوتھ ہیں سو وچنگ بائی بائی